اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ السلام علیکم فرینز ملکم بیک تو آر چینل آج ہم جاریں گے شیر کرنے کی سزا نا حکم کرنے کی سزا شراب پینے کی سزا شرابی سے مل جول رکھنے کی سزا اور سود لینے کی سزا آئیے جانتے ہیں شیر کرنے کی سزا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومئبہ النار ومئل الظالمین من انصور یعنی اے لوگوں اس میں شک نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ جنت آرام ہو چکی ہے اور اس کا ڈھکانہ دوزخ ہے اور ایسے لوگوں کب کوئی بھی مددگار نہیں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کی وَمَا يُؤْمِنَ اَكْسَرْ هُمْ إِلَّهِ إِلَّهِ وَهُمْ مُشْرِقُونَ یعنی بہت سے لوگوں کئی حالیں اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی صفتوں اور قدرتوں کو جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مگر پھر شرک کیے جاتے ہیں اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کی اِنَّ شِرْقَ لَزُلْمُنْ عَزِيمُ یعنی ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ شرکی باتوں سے بچیں بعض مسلمان بھائی خیال کرتے ہیں کہ فلا چیز میں یا فلا آدمی میں یہ قدرت ہے جیسا کہ دواء بخار کو دور کرنے کے لیے کھلائی جاتی ہے اگر آپ کوئی سمجھے کہ دواء میں خود بخار کو ٹھیک کرنے کی قدرت ہے تو یہ شرک ہے اگر خدا نہ چاہے تو اثر نہیں ہوگا اور یہ بات اقل من آدمی ہی سمجھ سکتا ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کی ہر حال میں اور ہر کام میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں کسی بھی مخلوق کو ایک کا عام زفت اور شریک نہ بنائیں عالموں کی زہوت اختیار کریں ان سے مسئلے دریافت کرتا رہیں جاہلو اور بے سمجھو کی راہ پر نہ چلیں اور جاہل اور بے سمجھ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا علم نہیں رکھتے ہیں آئیے آپ جانتے ہیں نہاکھون کرنے کی سزا سورت اللہ علیہ وسلم یہ زندگی بھر جر کھانے میں لکھا جاتا ہے آئیے آپ جانتے ہیں شراب پینے کی سزا شراب نہ پاک ہے اس کا پردنا حرام ہے دوا کے طور پر بھی اس کا پینہ یا لگانا درست نہیں بلکہ جس دوا میں شراب ملی ہو اس کا پینہ اور لگانا بھی درست نہیں اور جو شخص شراب کو حرام نہ سمجھے وہ کافر ہے اور سخت سزا کا مستحق ہے شراب کی خرید و فروغ کرنے والے پر اور بتلانے والے پر کی شراب وہاں پکتی ہے اور اٹھا کر لانے والے پر اور پینے والے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور شراب کی خرید و فروغ سب حرام ہے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا فیرون کے ساتھ دوزک میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے گا میں قیامت کے روز اس کو ایسا پیاسا رکھوں گا کہ اس کا دل پیاس کی تیزی سے آگ کی طرح جلے گا اور اس کی زبان اس کی چھاتی پہ آ پڑے گی اور جو آدمی دنیا میں میرے در سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اس کو قیامت کے روز جنت کی نہر سے شرابیں پاک پیلا ہوں گا اور جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ساپ اور بچھوکا زہر پیلائیں گے جب وہ برطن میں مو لگائے گا تو اس کا مو کا چمڑ اس برطن میں آگیرے گا اور دنیا میں شراب کا ایک قطرہ پینے والے کو شریعت کے حکم سے سو درے مارنے کی سزا ہے آئیے اب جانتے ہیں شرابی سے میر جو رکھنے کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرابی سے سلام کرے اور اس سے مسافہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے چالیس برس کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے اور جس نے شرابی کو ایک لکمہ کھلایا یا ایک گھوٹ پانی پھلایا یا اس کو کپڑا پہنائیا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کی بدن پہ ساپ اور بچھو کٹنے پہ مقرر کر دے گا آئیے اب جانتے ہیں سودھ لینے کی سزا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرُّ مَرْمِ بِعَا یعنی اور حلال کر دیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کر دیا سودھ کو محبوبِ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کا گناہ سودھ لینے والے کا یہ ہے کہ سودھ لینے والا گویا زنہ کرتا ہے اپنی ماں سے اور سودھ لینے والے کا مال قیامت کی روز جو ساپ بن کر بڑا ذہریلہ ہوتا ہے دوزخ سے نکلے گا اور اس کی گردن پر آ کر لپٹ جائے گا اور اس کو پکڑ کر دوزخ میں لے جائے گا جتنی دفعہ وہ اوپر کو آئے گا اتنی دفعہ وہ ساپ اس کو دوزخ میں نیچے لے جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار گزن کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے اسے محروم رکھے گا نمبر ایک شراب پینے والا نمبر دو سودھ لینے والا نمبر تین یتیموں کا مال کھانے والا اور نمبر چار ماں باپ کو تکلیف دینے والا واستہ دنیا کی کیوں اے بے خبر تھو کرے کھاتا فیرے ہے در بدر کیا ہے حاصل رنج لے جانا تجھے آخر ایک دن یار مرنا ہے تجھے آخرت کے کار اسے گافل نہ ہو دولت کے دنیا پہ تُو مائل نہ ہو جہل سے بدر نہیں ہے کوئش ہے جہل کفر و شرق کی بنیاد ہے جہل تن میں ایک بلائے جان ہے کیا بے سمجھ آدمی بھی انسان ہے ہو سکے جتنا تُو رہے جاہل سے دور چاہلوں پر ہو غزم حق کا ضرور زندگی میں بے سمجھ بس خور ہے حشر میں اس کا ٹھکانہ ناد ہے اے بھائی تو بھی یہ گروش یار صحبتیں جاہل نہ کرنا اختیار اللہ حافظ جزاک اللہ